جو خوش نصیب مسلمان رمضان میں انتقال کرتا ہے اس کو سوالات قبر سے آمان مل جاتی ہے اور وہ عذاب قبر سے بھی پچ جاتا ہے اور جنت کا حق دار قرار بیا جاتا ہے چنانچہ حضرات محدثی قرار رحم اللہ فعلا عجمعین کا قول ہے جو مومن اس مہینے میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے گویا اس کے لئے دوزہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبیوں کے سردار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ قصد نے شاہ فرمایا جس کو رمضان کے اختتام کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس کی موت عرفہ کے لئے یعنی نوز الحج کہ ختم ہونے کے وقت موت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا اللہ اللہ ام المومنی حجیس سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا جس کا روزہ جس کے جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا اللہ غرف کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا سبحان اللہ روزہ در کس قدر نصیب دار ہے اگر روزے کی حالت میں موت سے ہم کنار ہوا تو قیامت تک کے روزوں کے حق دار کا ثواب پائے گا پیانے اسلام ہے بھائی ہمیں دنوں پر فیور ہوگیا بخار ہوگیا خوش نصیب لوگوں کا مرنا ہوتا ہے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو روزے کی حالت میں جنہیں اللہ اپنے پاس بولاتا ہے اللہ کرے گا دون خوش نصیبوں میں شامل ہو جائے تو تھوڑی تھوڑی پیماریوں پر گھبرایا نہیں کریں تھوڑی تھوڑی ٹینشن نہیں لیا کریں اور فورا روزے نہیں چھوڑا کریں روزے کی قدر کریں روزہ رکھا کریں انشاءاللہ روزہ جیسے پہلے بھی پیان ہو چکا ہے کہ روزہ رکھو صحیح پاؤ روزہ رکھنے میں صحیح بنتی ہے اور پھر اللہ کریم کتنا کریم ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی مر رہا ہے تو دوزہ کے دروازے بہت ہوتے ہیں وہ سیدھے زنب پہ جاتا ہے اور پیانے اسلامی اللہ پاک ہم پہ بھی قرآن فرمائے ہمیں بھی ماہ رمضان نصیب فرمائے اور ماہ رمضان کی مبارک مہینے میں ہمیں بھی یہ سعادت نہ فرمو مرنا تو ہے نا اللہ پاک ہماری دعاوں کو قبول فرمائے بری موزہ تو اچھا ہے نا مرنا تو ہے ہی ہے کسی کے ایکسیرنٹ ہوگے کسی کو بلیٹ پیشل آئی ہوگے کسی کو شوگر بڑھ کے کسی کو دل کا اٹیک ہوگے مرنا ہے اللہ پاک ہمیں سجدہ کرتے ہیں موت عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں درامت قرآن پاک کرتے ہیں موت عطا فرمائے اللہ پاک ہم روزے کی حالت میں ہو اور ہماری دعاوں کو قبول فرمائے صلو اللہ اللہ حبیب